پاکستان چاروں طرف سے گھر چکا ہے اس کی آرثی کھالت پہنے سے ہی دگمگا رہی تھی لیکن حال ہی ایران نے اس پر اٹھارہ بلین ڈالر کا فائن لگا دیا اور اس کے بچے کچھے ڈالر تالیبان اسمگل کر کے افغانستان لے جا رہا ہے اور تو اور اس کی جنتہ راشن کے لیے لائنوں میں بھوک سے دم توڑ رہی ہے لیکن میں یہ بتا دوں فاپاکستان کے فائننس منسٹر کا کا یہ کہنا ہے یہ سب اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بتایا کہ پاکستان کو اللہ نے کریئٹ کیا اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کریں گے اب آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں all is not well in پاکستان اتنی مصبت کے بعد گھرے رہنے پر بھی پاکستان اپنی سرکار ملیٹری بزرٹ کو کم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور ایسے میں پبلک کا گصہ بالکل ویلیڈ ہے اب ذرا یہ ٹویٹس دیکھئے ان میں لٹراری یہ لوگو یہ پوچھ رہے ہیں اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا اب کھائیں کیا پاکستان آرمی کے دوارہ بنائے گئے بومز اس لیے پاکستان یورینیم کے سمگلنگ اور اپنے نکولیر ویپن کو بیچنے کے اور اتر گیا ہے ابھی کے ڈیٹ پر پاکستان پر ڈومیسٹک ہی نہیں انٹرنیشنل خطرہ بھی بن رہا ہے 1880 کلومیٹر لمبی ایران سے پاکستان کی پائپلین کی لمبائی ہے اس کا کام ہے ایران میں موجود دنیا کا سب سے بڑی انٹرنیشنل گیس فیڈ سے پاکستان کے لیے ان علاقوں میں نیچورل گیس کو پہنچانا ویسے میں انیسیالی دیکھا جائے تو انڈیا بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھا لیکن سیکروریٹی ریزن کے وجہ سے انڈیا پیچھے ہڑیا اینیوے اس پاکستان کی ڈیڈلائن تھی 2014 ایران کے ڈیل کے مطابق اپنے اس سے کی 1200 کلومیٹر کی پائپ لائن آلریڈی بنا دی پر پاکستان سائٹ پر پائپ لائن کا ناموں نشان نہیں تھا کارن تھا یوے اس سیکشن کا ڈر خیر یہ سب کے بابزود 2019 میں ایران نے پاکستان کو ایک ورفی ڈیل سائن ہوا ڈیڈلائن کو دس سال آگے شیفٹ کر دیا گیا اور اسے 2024 تک لائے گیا لیکن پاکستان کا ابھی بھی کامس چالو ہی نہیں ہوا ایران کے دوارہ نوٹیش آگئے اور ایران اس بر چوب بھی نہیں بیٹھنے والا ہے انہوں نے پاکستان کو الٹی میٹم دے دیا یا تو وہ پروزیکٹ کو پورا کرے یا پھر 18 بلین ڈالر کا پینالٹی بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں یہاں پر پروبلم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس سب کچھ ملا جلا کر ہرڈلی 4 سے 5 بلین ڈالر ہی بچ رہے ہیں تو ایسے سیچویشن میں کانٹریز میٹر کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس یعنی آئی سی جی میں لے کر جاتی ہے مان لو ایران آئی سی جی میں جائے اور کیس بھی جی جائے تو اس میں ہوگا یہ ایران میں موجود پاکستانی ایسٹ جیسے سرکاری بیلڈنگ یا ایم سی بھی ایس ایکٹرہ انہیں مل جائے گی اور ایران انہیں بیچ کر اپنی پیسہ وصول کر سکتا ہے تو فیوچر میں ایران پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن سکتا ہے اور ابھی اسی پرگار کے ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب نو